سامین حضرات ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر نائی مدین نیٹورک سانسکرائب کریں بیل آئیکن دمائیں موزد سامین اکرام اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً پندرہ مقامات پر اپنی وحدانیت کے بعد اگر کسی چیز کا ذکر کیا ہے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُ إِلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں یہ حکم دیا کہ تم والدین کے ساتھ بھلائی کرو غسنِ سلوک کرو اللہ تبارک و تعالی نے والدین کو جو مقام عطا فرمایا دنیا کے اندر کسی کو عطا نہیں فرمایا اللہ کے رسول سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہما جنتوک و ناروکا کہ ما باپ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری دوزت بھی ہیں علماء نے لکھا کہ اگر کوئی یہ معلوم کرنا چاہے کہ پروردگارِ عالم خالقِ کائنات کسی بندے سے راضی ہے یا نہیں تو کوئی اپنے ما باپ کو جا کر دیکھ لے اگر وہ اس کے ما باپ راضی ہوں گے تو یقیناً پروردگارِ عالم بھی راضی ہوگا اللہ کے رسول سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں ارد کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے پتا چلا ہے مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہیں دسمنوں سے جہاد کرنا چاہتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں جہاد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابی ذرا بتاؤ تو سہی کیا تمہارے ماباپ زندہ ہے کیا تمہارے ماباپ ابھی باہیات ہے اللہ اکبر وہ صحابی رسول ارد کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ میرے ماباپ ابھی زندہ ہے میرے ماباپ ابھی باہیات ہے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابی جاؤ تم اپنی ماباپ کے خدمت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہاد سے زیادہ ثوابتہ فرمائے گا اللہ اکبر یہ ماباپ کا مقام ہے یا رو یہ ماباپ کی عظمت ہے یا رو جب ہم چھوٹے تھے بچپنے کے عالم میں تھے ہم بولنا نہیں جانتے تھے ہمارے ماباپ نے ہمیں بولنے کا طریقہ بتایا جب ہم کھانا نہیں جانتے تھے ہمارے ماباپ نے ہمیں کھانے کا طریقہ بتایا وہ باپ جو ہمارے لئے چورہوں پر دھکے کھا کر لوگوں کی گالیاں کھا کر ہمارے لئے کھانے کا انتظام کرتا رہا اگر گھر کے اندر کھانے کی کوئی چیز ہوا کرتی تھی تو ماں چند چیزوں کو اٹھا کر رکھ دیا کرتی تھی خود نہیں کھاتی تھی بلکہ اٹھا کر رکھ دیا کرتی تھی کہ میرا بچہ بعد میں ماغے گا اور جب ماغے گا تو میں اسے کھلا دیا کروں گی یہ ماں باپ کی محبتیں ہیں یارو ماں باپ بھوکے تو رہ جایا کرتے ہیں مگر بچوں کو بھوکا نہیں رکھا کرتے اللہ اوپر آئیے نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں مصطفیٰ قریم کی بارگاہ میں چلتے ہیں ماں باپ کی عظمت کیا ہے ماں باپ کی رفعات کیا ہے حضرت فقی ابو اللہ سمرکندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کا وقت ہو اور کوئی تھوڑے سے مقتصر سے وقت میں اٹھے اور اپنے ماں باپ کے پاؤں کو دبا دے تو اللہ تمارک و تعالیٰ اس شخص کو رات پر نفل نماز پڑھنے سے زیادہ سباہ بتا فرماتا ہے یہ ماں باپ کی عظمت ہے اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیمانوں ایک استاد اپنے تمام شاگردوں کو جمع کرتا ہے اپنے تمام شاگردوں کو اکٹھا کرتا ہے اور کہتا ہے میں زندگی پر تمہیں اچھے اچھے اسباق پڑھاتا رہا اچھے اچھے سبق پڑھاتا رہا آج میں تمہیں ایک لطیف اور ایک بہترین سبق پڑھانے جا رہا ہوں تمام کے تمام شاگردیں اکٹھا ہو جاتے ہیں تمام کے تمام شاگردیں بیٹھ جاتے ہیں اور نہایت ہی ہماتن غوش ہو کر استاد کی باتوں کو سنتے ہیں استاد جی کہنے لگے کون ایسا شاگرد ہے جو جنت کی مٹی لے کر آئے گا اللہ اپنے تمام کے تمام طلبہ پریشان ہو جاتے ہیں تمام کے تمام طلبہ حیران ہو جاتے ہیں کوئی دائیں دیکھ رہا ہے کوئی پائیں دیکھ رہا ہے کوئی اوپر دیکھ رہا ہے کوئی نیچے دیکھ رہا ہے کیونکہ جنت کی مٹی کا سوال کیا گیا تھا جنت کی مٹی مانگی گئی تھی اس لیے سارے کے سارے طلبہ حیران ہو جاتے ہیں مگر انہی طالب علموں میں ایک طالب علم بڑا ہوشیار تھا ایک طالب علم بڑا چالاک تھا اللہ اکبر چنانچہ وہ اپنے گھر تشریف لے جاتا ہے اور ماں کے قدموں کی خاک اٹھا کر اپنے استاد کے پاس لاتا ہے استاد جی کہنے لگے بیٹا کیا لے کر آئے ہو شاکر تک کہتا ہے کہ میں ماں کے قدموں کے نیچے کی مٹی لے کر آیا ہوں استاد جی کہنے لگے میں نے تو تم سے جنت کی مٹی کا سوال کیا تھا میں نے تم سے تو جنت کی مٹی مانگی تھی لیکن تم ماں کے قدموں کے نیچے کی مٹی کیوں لے کر آئے ہو کہ وہ شاکر تک کہتا ہے استاد جی میں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا میں نے اپنے علماء سے سنا تھا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوا کرتی ہے اللہ اکبر اللہ کے رسول ارشاد فرماتی ہے کہ جنت کسی اور کے قدموں کے نیچے نہیں ہے بلکہ جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے یہ ماں باپ کا مقام ہے یارو یہ ماں کی عظمت ہے یارو کسی نے کہا تھا کہ اگر کوئی زندگی پر ماں کی خدمت کرتا رہے لیکن تب بھی وہ ماں کے دودھ کا حق ادا نہیں کر سکتا اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیمانوں اللہ کے رسول اشارت فرماتے ہیں اگر کوئی نماز پڑھے تو گارنٹی کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی نماز قبول ہوئی یا نہیں اگر کوئی روزہ رکھے تو گارنٹی کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا روضہ قبول ہوا یا نہیں اگر کوئی حج کرے تو گارنٹی کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا حج قبول ہوا یا نہیں اگر کوئی عمرہ کرے تو گارنٹی کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا عمرہ قبول ہوا یا نہیں ساری نیکیاں کر لے لیکن گارنٹی کے ساتھ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی وہ تمام نیکیاں قبول ہو یا نہیں مگر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ صبح کا وقت ہو مسکراتے چہرے کے ساتھ مسکراتے کھل کھلاتے چہرے کے ساتھ ماں باپ کی زیارت کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو مقبول حج کا ثبابتہ فرمائے گا اللہ اوپر یہ ماں باپ کی عزبتیں ہیں یارو ماں باپ ہمیں کھلاتے ہیں ماں باپ ہمیں پلاتے ہیں جب ہم بولنا نہیں جانتے تھے ماں باپ نے ہمیں بولنے کا طریقہ بتایا بچپن کے عالم میں جب ہمارے جسم میں ہمارے بدل میں کوئی تکلیف ہوتی تھی تو ماں باپ بچین ہو جایا کرتے تھے ہمارے ماں باپ نے ہمارے لئے سردی کو سردی نہ جانا ہمارے ماں باپ نے ہمارے لئے گرمی کو گرمی نہ جانا ہمارے ماں باپ نے برسات کو ہمارے لئے برسات نہ جانا ہر وقت ہما وقت ہمارے دکھوں کو دور کرتے رہے ہماری تکلیفوں کو دور کرتے رہے لیکن جب چکڑیل چمانی ہوتی ہے ہمارے بازوں میں طاقت ہوتی ہے ہمارے جسم میں طاقت ہوتی ہے ہم ماباپ کو ٹھوکر مار دیا کرتے ہیں ہم ماباپ کو اپنے گھروں سے نکال دیا کرتے ہیں خدا کی قسم کوئی اپنے ماباپ کو اپنے گھر سے نکال تک زندگی بر خوش نہیں رہ سکتا وہی بندہ دنیا کے اندر کامیابی حاصل کرتا ہے جو ماباپ کو اپنے سر کا تاج بنا لیا کرتا ہے جو ماباپ کی عصد کرتا ہے اللہ اسے دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے اور ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا کیونکہ ماباپ کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہما چنت کا ونا رکا کہ ماباپ تمہاری چنت بھی ہے اور ماباپ تمہاری دوسک بھی ہے اگر کوئی اپنے ماں باپ کو خوش کرے گا اگر کوئی اپنے ماں باپ کو راضی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت عطا فرمائے گا لیکن اگر کوئی اپنے پولے ماں باپ کو تکلیفیں دے گا اپنے پولے ماں باپ کو ستائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے چہنم میں پھیک دیا جائے اسے چہنم میں داخل کر دیا جائے اسے چہنم کا عیدن بنا دیا جائے خدارہ نوجوانوں اپنے ماں باپ کی عزت کرو یہ ماں باپ عظیم نعمت ہے اگر ماں باپ رخصت ہو گئے تو پھر ہمارے دکھوں کا کوئی مدعوہ کرنے والا نہیں ہوگا ہمارے زخم پر کوئی پٹی رکھنے والا نہیں ہوگا ہمارے دکھوں کا کوئی علاج کرنے والا نہیں ہوگا یہ ماں باپ کی شان ہوا کرتی ہے کہ اگر بیٹے کا دل چھلنی ہو جاتا ہے تو ماں باپ کا کلیجہ بھی پھٹ جایا کرتا ہے اس لیے ماں باپ کی عزت کریں آپ کی آنے والی نسلے بھی آپ کی عزت کریں گی اور آپ کو اپنے سر کا تاج بنا کر رکھیں گی